یہ دس سنکیت وہ سچ میں آپ کو نہیں چاہتے اب مان جاؤ ہیلو فرائمز لف ڈیپ سی ٹوپ چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو کچھ سنکیت ہوتے ہیں وہ سنکیت بتاتے ہیں کہ وہ اب آپ کو نہیں چاہتے لیکن پھر بھی ہمارا من نہیں مان رہا کیونکہ ہمارے ایموشنز فیلنگز ان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے لیکن کچھ سمائے ہو جاتا ہے کچھ چیزیں اسی ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں ہمیں دیکھ جاتی ہیں سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں پھر بھی ہم کبھی بھی سمجھ ہی نہیں پاتے ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم پیار کر رہے ہیں تو ابھی بھی پیار ہوگا لیکن یہ دس سنکیت ساف ساف بتاتے ہیں کہ اب آپ کو وہاں سے نکل لینا چاہیے اب وہ آپ کو چاہتے نہیں ہیں تو کون سے وہ دس سنکیت ہے چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا سنکیت ہے وہ کبھی تھنڈے تو کبھی گرم رہتے ہیں یعنی کہ کبھی گصہ کر لیتے ہیں تو کبھی شانت ہو جاتے ہیں اکثر آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ہم سے پیار کرتا ہے تو وہ ایک ہی فیکونسی میں یا ایک ہی فیلنگز میں رہتے ہیں لیکن جو آپ سے دور ہونا چاہتے ہیں تو وہ کبھی بہت ہی گصہ کرے گا پھر وہ کہے گا کہ نہیں نہیں ایسا کچھ ہے نہیں ہم تو اتنے گصے والے نہیں ہیں ایسا بھی دکھانے کی کوشش کرے گا تو یہ جو مکس فیلنگ ہے یہ پہلے تو ایک ڈائریکشن دے دیتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ گربل ہو رہی ہے تو سب سے پہلا تو یہ سنکت ہے دوسرا سنکت ہے وہ لوگوں کے ساتھ آپ کو کمپیر کرنے لگیں گے جو ہمیں سچا پیار کرتے ہیں وہ کبھی بھی اوروں کے ساتھ ہمیں کمپیر نہیں کرتے نہ ہی کبھی ایسا کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں آپ کو یہ کرنا چاہیے آپ کو وہ کرنا چاہیے وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے لیکن جو اب پیار نہیں کر رہے وہ کہیں گے کہ دیکھئے وہ کتنا اچھا ہے وہ ایسا ہے اس کا فیزیکل ہیلتھ اچھا ہے اس کا منٹل ہیلتھ اچھا ہے آپ ایسے نہیں ہیں تو یہ کمپیریزن سنکت دوسرا بتا دیتا ہے کہ وہ آپ کو پیار نہیں کرتے تیسرا سنکت ہے وہ ہر وقت آپ کو چینج کرنا کی کوشش کریں گے چلیے سمجھتے کہ آپ میں کچھ بوری عادت ہے اور وہ اسے بدلنے کی کوشش کریں تو وہ الگ بات ہے لیکن ہر وقت صرف آپ سے یہی کہے کہ آپ نے یہ غلط کیا آپ نے یہ ٹھیک نہیں کہ آپ کو یہ بدل لینا چاہیے ایسا کر لینا چاہیے ویسا کر لینا چاہیے تو پھر یہ سوچ کہیں نہ کہیں اچھی نہیں ہوتی تو یہ بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے چوتھا سنکت ہے وہ آپ کے لیے ٹائم نہیں نکالتے یہ تو بہت ہی بڑا سنکت ہے پہلے وہ آپ کے لیے دن میں ٹائم نکالتے تھے لیکن اب وہ نہ ٹائم نکالتے ہیں نہ اسے زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہیں وہ اکثر کہتے رہتے ہیں اب ٹائم نکال کے ہم کیا کریں یادہ ویر کہتے ہیں کہ پہلے سمجھ یہ دو گھنٹہ نکال دیتے تو اب آدھا گھنٹہ یا پندرہ منٹ نکالتے ہیں تو یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتے صرف ابھی ریستے میں رہ رہے ہیں وہ کسی چیز کا ویٹ کر رہے ہیں جب وہ ہو جائے گی تب وہ نکل لیں گے تو یہ چیز بہت ہی سمجھنے جیسی ہے اب پانچوہ جو سنکت ہے وہ ہے وہ آپ کی فیلنگز کو ہر وقت ڈسمس کرتے رہیں گے یعنی کہ آپ کہیں کہ میں آج بہت ہی خوش ہوں مجھے یہ کرنے کی اچھا ہے مجھے یہاں جانے کی اچھا ہے تو وہ کہیں گے اس میں خوش ہونے والی کیا بات ہے اس میں کیا ہے وہ تو کومن ہے جیون میں چلتا رہتا ہے پھر آپ کہیں گے کہ میں بہت ہی دکھی ہوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تو وہ کہیں گے کہ ہاں تو میں کیا کروں وہ تو ہو جاتی ہے چیزیں آپ خود سنبھال لیجی تو یہ ڈسمس کرنا اس طرح کا ہے کہ جیسے ہمیں اچھا نہ لگے تو یہ بھی ایک سنکیت چھٹا جو سنکیت ہے وہ ہے وہ ان کی جو جیون کے سکریٹ ہے وہ ابھی بھی آپ کو بتا نہیں رہے یعنی کہ کچھ مہینے آپ کے جیون میں ہونے والے ہیں کچھ دین کچھ سال بھی ہونے والے لیکن کچھ سکریٹ ان کے جیون میں ہیں اب لیکن یہ کیسے پتا لگے گا یہ آپ کو پتا لگے گا کوئی تیسرے کی بدولت اگر پتا لگتا ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں یا انہوں نے بتائی تو وہ کہیں گے آپ کہیں گے کہ نہیں مجھے تو نہیں بتائی تو پھر یہاں سے آپ کو پتا لگ سکتا ہے کہ کچھ سکریٹ ہے جو ابھی بھی انہوں نے نہیں بتائی ساتھوہ سنکیت ہے وہ آپ کی فیملی اور آپ کے فرنڈس کو ریسپیکٹ نہیں دیتے پہلے دیتے تھے اب اتنا زیادہ امپورٹنس بھی نہیں دیتے اور ریسپیکٹ بھی نہیں دیتے آپ کہیں گے کہ یہ میرے فرنڈس میرے فیملی میمبر ہے یہ کچھ دور کے رشتہ دار ہے آپ کہیں گے اس میں آپ یہ سب کہیں گے پھر وہ کہیں گے کہ اس میں میں کیا کروں آپ کے فیملی فرینڈ سے تو آپ ہینڈل کرتے رہی ہیں میرے بھی الگ فیملی فرینڈ سے تو اس طرح سے ریسپیک بھی نہیں دیتے ہیں نہیں ایمپورٹنس دیتے ہیں تو یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں اس دشا میں سنکیت کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اتنا نہیں چاہتے جتنا چاہنا چاہیے تو پھر بھی آپ ان کے آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی ہی مرکتہ ہے کہ وہ آپ کو نہیں چاہتے پھر بھی آپ مان نہیں رہے آٹھوا سنکیت ہے آپ کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اکیل اپن محسوس ہوتا ہے آپ کو جیسے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جب آگے کے ساتھ سنکیت ہر بار دیکھتے رہتے ہیں یہ چیزیں ہونے لگتے ہیں تب ہمیں اکیل اپن محسوس ہوتا ہے اب جب کسی رشتے میں رہ کر بھی اکیل اپن محسوس ہو تو پھر اس رشتے کا کیا فائدہ اس رشتے کا کیا مطلب اس سے اچھا دو ہم اکیلے ہی رہے لیکن یہ چیزیں اس دشاں میں ہمیں لے جاتی ہے کہ وہ ہمیں چاہتے نہیں ہیں نوازنکیت ہے وہ کسی بھی چیز کے لیے کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں وہ کچھ بھی کمپرومائز کرنے کو تیار ہی نہیں وہ ایسا کہتے ہیں کہ اس میں میں کیا کروں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے آپ کی لائف آپ دیکھیں ہر وقت میں کمپرومائز نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا یہ کہتے ہوئے بھی وہ کچھ بھی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں کہیں جانے کی بات ہو ٹائم ایک جسٹ کرنے کی بات ہو کچھ چیزیں چھوڑنے کی بات ہو وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں یہ بھی ایک سنکت ہے کہ وہ باپ کو چاہتے نہیں ہیں اب آخریت دسوہ ہے وہ کبھی بھی اپنے یا آپ کے فیوچر کی بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں پہلے کرتے تھے لیکن اب جھرا سی بھی نہیں کرتے تو سیدھی بات ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اب نکل لیں گے کسی اور کے ساتھ یا کچھ بھی ہو لیکن وہ آپ کے جیون سے دور ہونے والے کیونکہ وہ آپ کو چاہتے نہیں کیونکہ اکثر فیوچر کی بات دونوں تب کرتے ہیں جب وہ کہیں انہوں نے سوچ لیا ہے مان لیا ہے ٹھان لیا ہے کہ ہمیں پوری جندگی ساتھ رہنا ہے تو ہم پانچ سال بعد ایسا کریں گے دس سال بعد یہاں ہوں گے بیس سال بعد یہ تو ایک سوچ تو ہوتی ہی ہے جسے ہم ایک ویزن بولتے ہیں وہ ویسا تو ہوتا ہی ہے لیکن یہ سب چیزیں اب نہیں دیکھتی تو یہ سنکت بھی بتاتا ہے کہ وہ اب آپ کو نہیں چاہتے ہیں لیکن یہ دس میں سے میں کہوں گا ساتھ سے زیادہ اگر سنکت مل جاتے ہیں تو یہ صدی بات ہے کہ 99% یہ possibility ہے کہ وہ آپ کو چاہتے ہیں نہیں ہیں ہے تو پھر اس رسطے میں کوئی importance وہ نہیں دے رہے تو آپ کو اس دسہ میں سوچنا چاہیے کمیٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کے رسطے میں کتنے سنکت اس میں سے دیکھ رہے ہیں تو میری پیار پیارے دوستو فرنگ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سارے جی اے بی اے فرنگ مجھوں لیلا جو بھی ہو ویڈیو اچھا لگاو تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کوئی بھی سوال ہے سجاؤ کمیٹ باکس میں بتانا نہ بھولیے تھینکو دوستو نو بیٹر لیو بیٹر